اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آئیے سجاد آزم لکھین پوری سے میں گدارش کرتا ہوں یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت تیہ کرتا ہوں شہر لکھنو کے قریب ہندوستان کے ہائی فائی نہیں بلکہ وائی فائی شہر تک پہنچتا ہوں اور جناب سجاد آزم لکھین پوری سے گدارش کرتا ہوں آپ کے ذہن کے میموری کے اندر ناتیا نظم کے جو بھی شہر انگرائی لے رہے ہو برائے مہربانی آپ اسے اسکرین پہ لے آئے تاکہ لوگ اپنی نگاہوں کے کیمرے میں قید کر سکتے ہیں ڈائز بر تشریف فرما معزز علماء اکرام حفاظ اکرام شورا اکرام اور سرزمین بیریہ نیپال اور اطراف سے آئے ہوئے خوبصورت سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے لگ گیا ہے کہ آپ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں شیر سنیے مجاہد بھائی میں مسجد سے نکل آیا تو مندر سے نکل کر آ نئی راہیں تلاشیں ساتھ میں کھانے کمانے کی اور میں تجھ پر دم کروں تو میرے ماتے پر تلک کر دے بری نظریں ہمیں پھر چھونا پائیں گی زمانے کی کیا بات ہے بھائی اور جو ہندو ہے جو ہندو ہے میں نیپال کی بات پر رہا ہوں اگر شیر سچا ہو تو شیر سنیے جو ہندو ہے وہ کرتا ہے یہاں امداد مسجد کی کیا بات ہے جو ہندو ہے وہ کرتا ہے یہاں امداد مسجد کی اور جو مسلم ہے وہ مندر کے لئے بھی دان کرتا ہے میں بات کر رہا تھا کورونا وائرس کی تو دوستو شوسل ڈسٹینسگ ضروری ہے لیکن دوستو جہاں پر ایمان کی بات آ جاتی ہے تو دوستو ہمارا رقیدہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر ہے ہمارے یہاں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے وضو ہے وضو کے کرنے سے سغائر اور کبائر جھڑ جاتے ہیں کورونا وائرس کے کیا حقیقت کہہ دیجئے مجھے کہ سبحان اللہ غموں کا بوجھ تم کو خود سے یوں ڈونا نہیں ہوگا غموں کا بوجھ تم کو خود سے یوں ڈونا نہیں ہوگا برے ایام کی گردشے پہ یوں ڈونا نہیں ہوگا وضو کر کے وضو کر کے وضو کر کے وضو کر کے پلو جو تم نماز ہے پانچ وقتوں کی وضو کر کے وضو کر کے ماز ہے پانچ وقتوں کی قسم اللہ کی تم کو یہ کورونا نہیں ہوگا اے 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 قسم اللہ کی تم کو یہ کورونا نہیں ہوگا نارے تکبیر نارے تکبیر کھل نیپالو ہی دنا دیا مشاہرہ جناب سجاد عظم لکی پوری جناب مجاہد اثنہ حبیبی منیے کشور یادو اے وی 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 جی رحاضر کھتر کرو کہ مسلمان اپنے نبی ساہ السلام کے لئے کیا کیا کر سکتا کہ دیجئے مچھل کو سبحان اللہ ہم اپنی زندگانی کے ہم اپنی زندگانی کے سبھی ارمان دے دیں گے چھپے رکھیں گے جو گر تیمتی سامانتیں دیں گے نبی کے باستے آسم یہ سب چھو پی گے قربانی نبی کے باستے آسم یہ سب چھو پی گے قربانی اگر جو فقت آیا تو ہم اپنی جان دے دیں گے ارے وا 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 سجاد آسم لکھیم پوری زندہ بار زندہ بار کیا اچھا شعر پڑھ دیا بھائی نارے تکبیر نارے اسلام یہ محفیل رسول ہے بھوپال کے ایک شاعر ویجید دیواری نے ایک مطلع کہا تھا کہ وہ نبی کا دشمن ہے میں ایک پجاری ہوں وہ نبی کا دشمن ہے میں ایک پجاری ہوں وہ بھی ایک دیواری ہے میں بھی ایک دیواری ہوں یہ مطلع دیکھے کہ اچھا کہا تھا وہ ہندو بھائیو گوشیر ہے کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں شعر حضر کے دن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں منصف بھی قاتل کی طرف داری پہ آ جائے بیہار کے الکشن کو ذہن میں رکھئے سجاد آدم لکھیم پوری کا شعر سنیے کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ جہاں منصف بھی قاتل کی طرف طرف داری پہ آ جائے وہاں انصاف کی امید رکھ لینا ہی معاقت ہے وہاں انصاف کی امید رکھ لینا ہی معاقت گئے مگر تم تو مین رگنا یہی سب سوچ کر آزم یہاں کی اس عدالت کے سوا بھی ایک عدالت ہے آپ کس پاکیزہ سمات کو سجاد آدم لکھیم پوری سلام پیش کرتا ہے اب یہاں سے چار میسے اور پرنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا اچھا میں پڑ رہا ہوں میرا دعویٰ ہے اگر چلے گے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب نہیں ہوا ہوں کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ اگر آپ کو یو پی میں خطرہ لاحق ہے تو آپ یہاں سے ناغریتہ لے سکتے ہیں جی 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 ودایق جی نے اپنے دل کے اندر جگہ دے دی تو اب نائپال کی آتی ہے ایک بہت ماشاءاللہ جو بہت بڑی چیز ہے کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ درود پاک پلی جی اللہمہ صلی اللہم محمد النبی اللہمی اللہم اللہم تسلیمہ میری راغوں میں پتھر اور کانٹے کون جھوکے گا میری راغوں میں پتھر اور کانٹے کون جھوکے گا میں عاشق ہوں محمد کا مجھے اب کون ٹوکے گا محبت کا محبت کا محبت کا مجھے بھی فاطمہ زہرا کے ابو سے محبت گئے محبت گئے محبت گئے مجھے بھی فاطمہ زہرا کے ابو سے مجھے جنت میں جانے سے بھلا اب کون روکے گا میری راغوں میں پتھر اور کانٹے کون جھوکے گا میں عاشق ہوں محمد کا مجھے اب کون ٹوکے گا محبت گئے محبت گئے محبت گئے محبت گئے محبت گئے محبت گئے مجھے بھی فاطمہ زہرا کے ابو سے محبت گئے مجھے بھی فاطمہ زہرا کے ابو سے مجھے جنت میں جانے سے بھلا اب کون روکے گا مقبت گئے محبت گئے محبت گئے یہ جنت سے ہسی اس کے لیے سمسار ہو جائے یہ جنت سے ہسی اس کے لیے سمسار ہو جائے رسول اللہ کا حاصل جسے دیدار ہو جائے یہ جنت سے ہسی اس کے لیے سمسار ہو جائے رسول اللہ کا حاصل جسے دیدار ہو جائے اسے مت روکنے رزوہ ہمارا ہی یہ عاشق گئے یہ آقا حشر میں کہہ دیں تو بیڑا پار ہو جائے یہ آقا حشر میں کہہ دیں تو بیڑا پار ہو جائے اللہ اللہ یہ آقا حشر میں کہہ دیں تو بیڑا پار ہو جائے اب منقبت کا شیر ملاحظہ فرمائیے عطا کی جائے اس کے توجہ کا تعلیم عمر فاروق کے جیسا اگر کے دار ہو تیرا تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار گو جائے تیور ہی دشمن کے لیے تلوار گو جائے نورانی دربار مدینے والے کا سبحان اللہ نورانی کا ہاتھ میں دیکھ کے بہت تیز مل بھی ہے نورانی کا نورانی کا نورانی دربار مدینے والے کا نورانی دربار مدینے والے کا سبحان اللہ نورانی کا سبحان اللہ نورانی دربار مدینے والے 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 کا مجھ کو مدینہ جلدی سے تم پہنچا دو دل ہے میرا بیمار مدینہ والے کا دل ہے میرا بیمار مدینہ والے کا مجھ کو مدینہ جلدی سے تم پہنچا دو دل ہے میرا بیمار مدینہ والے کا دل ہے میرا بیمار مدینہ والے کا دل ہے میرا بیمار مدینہ والے کا سجاد بھائی زفیہ اللہ بھائی وہاں سے اٹھ کے آئے کم سے کم ایک دھنٹہ پڑھوائیے گا اس کو ہاں کرا مزہ آجائے گا تھال تھال کر دیا دھان کی رپنی ہو جائے دل ہے میرا بیمار مدینہ دل ہے میرا بیمار مدینہ والے کا اس کا ٹھکانہ اس کا ٹھکانہ نارے جہنم میں ہوگا اس کا ٹھکانہ نارے جہنم میں ہوگا اس کا ٹھکانہ نارے جہنم میں ہوگا اس کا ٹھکانہ اس کا ٹھکانہ اس کا ٹھکانہ اس کا ٹھکانہ جس نے کیا ان کار مدینہ والے کا جس نے کیا انکار مدینے والے کا نار جہنم اس کو جلائے ناممکن نار جہنم اس کو جلائے ناممکن عقیل گوھر صاحب اشتیاق رہبر صاحب ماشاءاللہ اور توحید انور توحید صاحب اور ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام زین سے نہیں ہے ماشاءاللہ علطاف رضا صاحب نہیں علطاف فریفتہ علطاف فریفتہ صاحب ماشاءاللہ شورہ کی بہت اچھی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ نار جہنم سعودانی ہٹی کیا بات ہے جتنا دیکھئے دیکھنا ہوں مجھے دیکھئے وجہ جانتے ہو کیوں کیونکہ اس وقت میں سب سے دا خوبصورت لگ رہا ہوں کیا بات ہے سب سے دا خوبصورت لگ رہا ہوں وجہ جانتے ہو کیوں حتی آشا صدیقہ دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لنا شمسن ولی الافاق شمسن و شمس فوقہ ہمارے لئے ایک سورج ہے اور دنیا والوں کے لئے ایک سورج ہے مگر میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے بہتر ہے فَإِنَّ الشَّمْسَةَ تَطْلُعُوا بَعْدَ سُبْحِنْ وَشَمْسِ تَعْلِعُنْ بَعْدَ النَّهَارْ نَارِ جَغَنَّمُ اس کو جلائے ناممکن 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 جس دل میں ہے پیار مدینے والے کا جس دل میں ہے پیار مدینے والے کا جس دل میں ہے پیار جس دل میں ہے پیار مدینے والے کا جس دل میں ہے پیار مدینے والے کا جس دل میں ہے پیار مدینے والے کا پوچھ رکھا کے آزم مجھ سے دل یہ میرا کتنے لوگ آقا نامدار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ پڑا کر کے بتائیے کوئی ہی بدنصیب انسان ہوگا جو نہیں چاہتا ہوگا اب سجاد آزم لکھین پوری کیا کہنا چاہتا ہے کہہ دیجئے مجھے سبحان اللہ پوچھ رکھا کے آزم مجھ سے دل یہ میرا پوچھ رکھا کے آزم مجھ سے دل یہ میرا پوچھ رکھا کے آزم مجھ سے دل یہ میرا دل یہ میرا کب ہوگا دیدار مدینے والے کا کب ہوگا دیدار مدینے والے کا کب ہوگا دیدار مدینے کب ہوگا دیدار مدینے کب ہوگا دیدار مدینے والے کا آپ کی اس پاکیزہ سمات کو سجاد آدم لکھیم پری سلام پیش کرتا ہے اب یہاں سے چند چہرہ حضر خدمت کرنے کی کوچش کر رہا ہوں اس کے بعد وہ جہائد حسین حبیبی صاحب کی میں فیاض فیضی صاحب اور ان کے جو زیمار گدارش ہے کہ اس ٹیز پر اگر چند چہرے بچوں کی شکل میں گاؤں کے ہو تاہی نگی دل کو آزار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں تاہی نگی دل کو آزار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں محبوب نگو غم کو کیوں خاک مدینے کی محبوب نگو غم کو کیوں خاک مدینے کی محبوب نگو غم کو کیوں خاک مدینے کی رہ دیں گے دو عالم کے سردار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں ہوتا ہی نگی دل کو آزار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں کاٹو کے بس جس نے پھولوں سے توازوں کی کاٹو کے بس جس نے پھولوں سے توازوں کی موجود کے اب بھی وہ ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں ہوتا ہی نگی دل کو آزار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں یارب دل اعظم کی مدت سے تمنا ہے کتنے لوگوں کی تمنا ہے ذرا ہاتھ پڑا کر کے بتائیے ماشاءاللہ ادھر والا سبھی میں گزارش کرتا ہوں یارب دل اعظم کی مدت سے تمنا ہے یارب دل اعظم کی مدت سے تمنا ہے اللہ تو پہنچا دے ایک بار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں ذرا ہاتھ پڑا کر کے بتائیے اس محفل کے اندر حاجی صاحب کون ہے سجاد نہیں ملتی سجاد نہیں ملتی ہر شخص کو یہ دولت سجاد نہیں ملتی ہر شخص کو یہ دولت جاتے گے محمد کے بیمار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں یہ قاری شاہب الدین صاحب ہے ماشاءاللہ ارے وا 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 یہ تو میراج ہو رہا ہے میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ قاری صاحب ایک شاعر کو اس طرح نمازتے ہوئے لیکن سجاد بھائی آج آپ کو نماز رہے ہیں قاری صاحب یہ میراج ہو گیا ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے میری سعادت آنتی کی بات ہے سجاد بھائی یہاں ہمارے پورے نیپال کے بہت محبوب العلماء جناب حضرت مولانا عبدالعزیز صدیقی صدر چمیت علماء نیپال ان کے صاحبزادے ہیں یہ یہ جانئے کہ جانشیل فیدائے ملت جناب حضرت مولانا محمود آسد مدنی کی نظروں میں ان لوگوں کا بڑا مقام ہے تو ظاہر سے بات ہے آج آپ نے جن جن سے انعام نے لیا ان سے بہت کم لوگوں نے انعام لیا ہے پتہ یہ چلا کہ آپ اپنی دوکانداری میں ماشاءاللہ کامیاب ہیں مجاہد بھائی یہ دوکانداری نہیں یہ مجھے نہیں دے رہے ہیں بلکہ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کے بارے میں دیکھ رہا ہے ورنہ سجاد آدم لکھین پوری اے ہے 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 انام کا دینا بھی سننا بھی سننا لیکن زبی اللہ بھائی ابھی ایک کلام پڑھنا باقی ہے سجاد کا جتنے نوجوان لڑکے ہیں کپڑے پھڑھنے لگے کہہ دیئے مچھل کے سبحان اللہ سجاد نہیں ملتی ہر شخص کو یہ دولت سجاد نہیں ملتی ہر شخص کو یہ دولت جاتے ہیں محمد کے بیمار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں ہوتا ہی نہیں دل کو آزار مدینے میں ملتا کہ سکو جا کر اے یار مدینے میں دوستو ابھی ایک نابکار نائیار نائیار مردور ملعون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکشان میں بستاخی کی تھی کوئی بھی بستاخی نبی بچا نہیں ہے دوستو جیسا جیسا میں نے ذکر کیا تھا اس کے ساتھ ویسا ویسا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں ایک شخص نابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بستاخی کی ہے دوستو اس کو ذہن میں رکھئے سجاد آزم لکھیم پوری آپ لوگوں کی سماعت کو جاجنا چاہتا ہے کہ سجاد آزم لکھیم پوری نائیپال کے اندر آیا ہے تو کیا لے کر گیا ہے میں اپنی امی کو دکھاؤں گا جا کر کہ کہ یہ مجل کے سبحان اللہ تھانی ہیں سنیے گا دوستو تھانی ہے جو اس دل میں وہ کر کے دکھائیں گے تھانی ہے جو اس دل میں وہ کر کے دکھائیں گے باطل کی زمانے سے ہستی کو متائیں گے باطل کیزم ہستی کو بتائیں گے سرکار ببالم کی توہیگ کی سونے گستاخ تیری گردن خنجر سے اڑا دیں گے گستاخ تیری گردن خنجر سے اڑا دیں گے گستاخ تیری گردن خنجر سے اڑا دیں گے ابھی نہیں ہوا مجھے انید کی ڈائز کاری ایک شخص دعا دے گا اللہ نے چاہاں دو وہ وقت بھی آئے گا اللہ نے چاہاں دو وہ وقت بھی آئے گا اللہ نے چاہاں دو وہ وقت بھی آئے گا جب لاش پڑی تیری 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 کتے بھی نہ کھائیں گے جب لاش پڑی تیری کتے بھی نہ کھائیں گے یہ ہے سجادِ عظم لکھین پوری بھائی کیا آپ فرما رہے ہیں کہ فیاض میں نے گوئیم تھکر کے لیے گا نہیں ایسا نہیں بہت ایماندار شائر ہیں ماشاءاللہ انڈیا کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے کوئی بھی آل انڈیا موشائرہ ہوتا ہے اس کی زنت فیاض فیضی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ نائپال کا نام جو ہے پوری دنیا کے اندر روشن کر رہے ہیں کہہ دیجئے مچھل کے سبحان اللہ پھر پڑھ دیں شہر پھر پڑھ دیں کہہ دیجئے مچھل کے سبحان اللہ اللہ نے چاہا تو وہ وقت بھی آئے گا اللہ نے چاہا تو وہ وقت بھی آئے گا جب لاش پڑی تیری جب لاش پڑی تیری کتے بھی نہ کھائیں گے جب لاش پڑی تیری کتے بھی نہ کھائیں گے تھانی ہے جو ان سے دل میں وہ کر کے دکھائیں گے دوستو اس نہ بکار نہ ایار نہ ہجار کو ذہن میں رکھئے اور سجاد آزم لکین پوری کا مجاہد بھائی توہین مصطفیٰ ہے کی جس نے زبان سے توہین مصطفیٰ ہے کی جس نے زبان سے توہین مصطفیٰ ہے کی جس نے زبان سے فورا نکال دو اسے ہندو ستان سے توہین مصطفیٰ ہے کی جس نے زبان سے توہین مصطفیٰ ہے کی جس نے زبان سے اس کو نکال دو سارے جہان سے آقا کے عاشقوں سے وہ اب بچنا پائے گا ارے شایر نبی کا دوستو پہتا نہیں غلط ایلہی چاہے سارا گھر میرا لیلہ مو ہو جائے مگر ایلہ کے در پینزن دگی کی شان مو ہو جائے نبی کی شان میں گستا کیا کرتا کہ جو پاگل نبی کی شان میں گستا کیا کرتا کہ جو پاگل اسے سولی پہ لڑکا دو تو سارا کام ہو جائے ایک بات میں بتاتا ہوں پہتا ہوں سولی کی جنت میں پہنے جائے کی امت رسول کی ایک بات میں بتاتا ہوں پہتا ہوں سولی کی جنت میں پہنے جائے کی امت رسول کی نالین پہنے عرش مولا پہ وہ بھی ہے اصمت تو دیکھئے سرہ میرے رسول کی اس کا تو بادشاہوں سے رتبہ بلند ہے جس نے نبی کے در کی قدائی قبول کی مصروف ہوں میں سرور عالم کی یاد میں بات ہے نہ مجھ سے کیجئے ہرگز فزول کی مصطح کے مصطحہ تو جہنم میں جائیں گے خوشبوں کا بھی نہ پائیں گے جنت کے پھولیں گے کیوں؟ تم سرور عالم کی محبت کا بھریں گے ایک رب کے سوا اور کسی سے نہ دھریں گے قانون شریعت میں جو ترمیم کریں گے ہی میرا یقین کچھ کچھ محبت کریں گے سرکار کی عظمت کو جو مجروح کرتے ہیں پاہی نہ ملے گا انہیں وہ پیاسے مریں گے شادی میں مول صفح گر تو آیا نظر شادی میں مول صفح گر تو آیا نظر آٹھ دوں گا تیرا کنگ چھوڑی سے سر ہر گردن کو تیرے جسم سے کر دوں گا میں الگ میری ہی موت چاہے پھر میرا انجم ہو جائے اگر واقع کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے نبی کی شان میں گستا کیا کرتا کہ جو پاگل نبی کی شان میں گستا کیا کرتا کہ جو پاگل اسے سولی پہ لڑکا دو اسے سولی پہ لڑکا دو تسارہ کام ہو جائے اسے سولی پہ لڑکا دو تسارہ کام ہو جائے اسے سولی پہ لڑکا دو سولی پہ لڑکا دو تسارہ کام ہو جائے یہ تو واللہ کے گھر سبکو ہی جانا ہوگا جنتی صرف محمد کا دیوانہ ہوگا یہ تو واللہ کے گھر سبکو ہی جانا ہوگا جنتی صرف محمد کا دیوانہ ہوگا ہش کے روز نمازوں بھی پرسش ہوگی کوئی بھی لعنہ حوالہ لعنہ پہانہ کو گا تیرا دھیان کی دھر تیرا یاری دھر کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ تیرا شاعر دھر کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ دیکھئے مجھے دیکھئے یوتو واللہ کے گھر سب کو ہی جانا ہوگا جنتی صرف محمد کا دیوانہ ہوگا ہش کے روز نمازوں بھی پرسش ہوگی کوئی لعنہ حوالہ لعنہ پہانہ ہوگا دشمن دین جہنم میں جلیں گے سارے ہم اگر کلد میں مومن کا ٹھکانہ ہوگا ہم اگر کلد میں مومن کا ٹھکانہ ہوگا کات کر سر کو تیرے تن سے مجھے سن گستا اگر کلد میں مومن کا ٹھکانہ ہوگا یہ دیکھئے بھائی ہندہ بھائی ہندہ بھائی دھورے پیسے جیب سے نکال کے اس بچے نے دے دیا بھائی یہ ہے اس کے رسول جب ہم سر کٹا سکتے ہیں تو نبی کے نام کے پر دولت کیا ہے دولت کی کیا حقیقت ہے کہہ دیجئے مچھل کے سبان اللہ یوتوبل اللہ کے گھر سب کو ہی جانا ہوگا جنتی صرف محمد کا دیوانہ ہوگا ہچنے کے روز نمازوں کی بھی پرسش ہوگی کوئی کوئی لا انا ہوا لا انا بہوا نہ ہوگا عطا کرتا ہے روزی رزد بے شک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے روزی رزد بے شک اپنے بندوں کو بفیض بندگی ورزگ کیڑوں کو بھی دیتا ہے اور ازان فجر سے جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ خدا اس گھر میں رحمت کے فلشتے بھید دیتا ہے شاوق سے تر کے وطن کر دو مگر یاد رہے اجنبی شہر میں چاہت کو ترس جاؤگے اور مسجدیں اپنی نمازوں سے منور کر لو ورنہ اللہ کی رحمت کو ترس جاؤگے اور ماں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی عادت ڈالو ماں کا دل ٹوٹا تو جنت کو ترس جاؤگے یہ تو اللہ کے گھر سب کو ہی جانا ہوگا جنتی سے اف محمد کا دیوانہ ہوگا حشرے کے روزن لمبہ زوہ کی بھی پرسش ہوگی کوئی ہی لعنہ حوالہ نہ بہانہ ہوگا دشمن دین جہنم میں جلیں گے سارے ہم اگر خلد میں مومن کا ٹھکانہ ہوگا کٹ کر سر کو تیرے تن سے مجھے سنگستا فرض واقع کی غلامی کا نبانہ ہوگا تل جائے جو میدان سے سکندر نہیں ہوتے مومن کے لئے گولیوں خنجر نہیں ہوتے در جاتے جو موت سے ہوں گے وہ کوئی اور غلطیاں تو نہیں گی غلطیاں تو نہیں گی اس کے پیش نظر دکھ گیا جو مجھے تو ادھر یا ادھر اور نوچوں گا میں ایسے زبا کچھ جائے گی پھر اس کے بعد چاہے زندگی ناکام ہو جائے اگر ناکہ در پہ زندگی کی شام ہو جائے نبی کی شان میں گستا کیا کرتا کہ جو پاگل اسے سولی پہ لڑکا دو تو سارا کام ہو جائے اسے سولی پہ لڑکا دو تو سارا کام ہو جائے ماشاءاللہ آپ کس پاکیزہ سمات کو سجاد آزم لکیم پری سلام پیش کرتا ہے یہاں سے چار مصرے حاضر خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر لگے کہ سجاد آزم لکیم پری سچ بول رہا ہے تو دوستوں آپ کے آواز آنی چاہیے اور یہ اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ سجاد آزم نے پری اندر سے زخمی بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمت کر کے پڑھ رہا ہوں اب مسلمانوں کی پہچان کیا مجاہد بھائی مسلمانوں کی پہچان کیا چار مصرے کے اندر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں عطا کرے بھئی سجاد نیزے خنجر نبال والے ہیں 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 ہم نبی کے خیال والے ہیں ہم نبی کے خیال والے ہیں دین آقا پہ جانے دیں گے دین آقا پہ جانے دیں گے کون یہ جو حضرت بلال والے ہیں کتنا افضل مقام ہے ان کا کتنا افضل مقام ہے ان کا آپ لوگ آتے جاتے رہی ہیں آپ لوگ اچھے لگ رہے ہیں کہہ دیجئے مجل کے سبحان اللہ ادھر انام کوئی دے تو نیپال میں انام کے بعد ہاتھ ملائے جاتا ہے یہ خیال رہا ہے محبت کے علامت ہے مجھے بھی بہت خوش نصیبی ہوگی میں بتاؤں گا کہ انڈیا کے باہر بھی میں ہاتھ ملا چکا ہوں جو ایمان والے ہیں کہہ دیجئے مجل کے سبحان اللہ جو نبی کے غلام ہیں کتنے نبی کے غلام ہیں ذرا حق لکھ کے بتائیے ماشاءاللہ ہم سب نبی کے غلام ہیں کتنا افضل مقام ہے ان کا کتنا افضل مقام ہے ان کا کتنا افضل مقام ہے ان کا عرش آزم پہ نام ہے ان کا عرش آزم پہ نام ہے ان کا ہوگا یہ ہوگا یہ حضرت عمر ان کے ہوگا یہ حضرت عمر ان کے ہوگا یہ حضرت عمر ان کے مر کے جینے کی بات کرتے ہیں 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 چل مدینے کی بات کرتے ہیں چل مدینے کی بات کرتے ہیں سنگ تیبہ انہیں بھی دکھلا وہ سنگ تیبہ انہیں بھی دکھلا وہ سنگ تیبہ انہیں بھی دکھلا وہ مر کے جینے کی بات کرتے ہیں چل مدینے کی بات کرتے ہیں چل مدینے کی بات کرتے ہیں سنگ تیبہ انہیں بھی دکھلا وہ مر کے جینے کی بات کرتے ہیں چل مدینے کی بات کرتے ہیں سنگ تیبہ انہیں بھی دکھلا وہ جو نگینے کی بات کرتے ہیں لشک کرتے ہیں کش بووے جس پہ اس پسینے کی بات کرتے ہیں اس پسینے کی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گھرد ہیں ان کے لئے شیر میں حاضری خدمت کر رہا ہوں زخم دیتے نگین نبی والے 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 زخم سینے کی بات کرتے ہیں زخم سینے کی بات کرتے ہیں زخم سینے کی بات کرتے ہیں سجاد بھائی انعام ہر جگہ دینے کی شکل دیکھے ہوں گے لیکن پکوڑی بنا کے انعام یہاں دیا جاتا ہے دیکھئے یہ گولہ بنا کے پھیکا جاتا ہے اس پاکیزہ سمات کو سجاد آدم لکھی بھائی سلام پیشتہ نہیں سکتے ہیں سجاد آدم لکھی بھائی نہیں بھول سکتا قسم خدا کی انڈیا کے بہت سے بڑے بڑے مشاعروں کے اندر میں نے پڑھا ہے جتنی نورانیت اس ڈائز کے اوپر ہے قسم خدا کی کہین میں یہ کھا بہت مدر آئے پر تھے کہہ دیئے مشل کے سبحان اللہ نبی 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 انسانہ زمانے میں کوئی پیدا ہوا گے یہ مہنگی کہتا ہوں میرا کہتا کھتا ہے نبی 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 جیسے کہ میرے نبی 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 ویسا نہیں کوئی نبی 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 محبوبِ خدا شاہن تیرے سب سے جدا ہے محبوبِ خدا شاہن تیرے سب سے جدا ہے ہے ساتھ تیری ایسے خدا جس پر میدہ گئے نبی 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 ن مجاہد بھائی بہت قیمتی شیر نیپال کو دیکھا میں جا رہا ہوں قاری صاحب شیر سنیے یوسف تو فقط مصر کے سلطان بنے گے یوسف تو فقط مصر کے سلطان بنے گے ارے آقا تو میرے عریش کے مہمان بلے گے نابی 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 ن موسیٰ کو فقط تور پہ جلوا کے دکھایا موسیٰ کو فقط تور پہ جلوا کے دکھایا موسیٰ کو فقط تور پہ جلوا کے دکھایا ارے آقا کو میرے عرش مولا پہ بولایا نبی 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 اس کے لئے ہمیں انام دیئے آپ کو دیکھئے یہ ہے واہ